تحریک انصاف کے اہم فیصلے کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں تحریک انصاف نے پی پی ایک سو باون سے اپنے مضبوط امیدوار مہر واجد عظیم سے ٹکٹ واپس لے لی اب وہ صرف این اے ایک سو تئیس میں نون لیگ کے سابق قومی اسیمبلی ملک ریاض کا مقابلہ کریں گے ہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ تحریک انصاف نے پی پی ایک سو باون سے اپنے مضبوط امیدوار مہر واجد عظیم سے ٹکٹ واپس لے لی ہے اب وہ صرف این اے ایک سو تائیس میں نون لکھ کے سابق رکن قومی اسمبلی ملک ریاض کا مقابلہ کریں گے آپ کو بتائیں تحریک انصاف کے فیصلے کے حوالے سے تحریک انصاف نے پی پی ایک سو باون سے اپنے مضبوط امیدوار مہر واجد عظیم سے ٹکٹ واپس لے لی اب وہ صرف اینے 123 میں نون لی کے سابق رکن قومی اسیمبلی ملک ریاض کا مقابلہ کریں گے آپ کو ہمخبر کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ جہاں تحریک انصاف کے کارکن ٹکٹیں نہ ملنے پر نالا ہیں وہیں کچھ کارکنوں سے ٹکٹیں واپس بھی لی جا رہی ہیں جن میں مضبوط امیدوار مہر واجد عظیم شامل ہیں جو کہ پی پی 152 سے ٹکٹ دیا گیا تھا انہیں لیکن اب وہ صرف اینے 123 میں نون لی کے سابق قومی اسیمبلی ملک ریاض کا مقابلہ کریں گے ہمخبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ تحریک انصاف نے پی پی 152 سے اپنے مضبوط امیدوار مہر واجد عظیم سے ٹکٹ واپس لے لی ہے کہیں تحریک انصاف ناراض کارکنان کو منانے میں سرگرم ہے تو کہیں امیدوارات سے ٹکٹ واپس لینے میں سرگرم نظر ہے یا آپ کو بتائیں وہ صرف اینے 123 میں نون لی کے سابق قومی اسیمبلی ملک ریاض کا مقابلہ کریں گے اسی حوالے سے مزید افصیلات جان لیتے ہیں سینئر رپورٹر ابراہیم لکی سے جی ابراہیم لکی بتائیے گا یہ ٹکٹ ان سے واپس کیوں لی گئی ہے جی پاکستان تحریک انصاف نے مہر واجد کے ٹی ٹی ہلکا 152 سے ٹکٹ واپس لے لی ہے گناہدی طرف اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے انہیں اینے 123 میں پاکستان ملک نون کے مضبوط امیدوار ملک ریاض کے خلاف امیدوار خدا کیا ہے لہٰذا وہ دو ہلکوں میں ان کے لیے کمپیشن آنا مشکل تھا اس لیے تحریک انصاف نے پی پی وان فائپ ٹو سے ان سے ٹکٹ واپس لے لی ہے میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ یہ پی پی وان فیفٹی ٹو میں یہ مقامی کینڈیٹ تھے اور انہوں نے بزشتے انتخابات میں صرف تین سو چھتر ووٹوں سے شکر سکھائی تھی پاکستان ملک نون کے امیدوار کے جبکہ اس وقت انہیں اینے 123 کا امیدوار بنایا ہے کمپیشن آنا مشکل تھے جہاں کے وہ رائشی نہیں ہیں اور وہاں پر ان کو انتخابی مہم میں شدید مشکلات کا سامنا ہے میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ وان فیفٹی ٹو کے یہ ایک مضبوط ترین امیدوار تھے جہاں سے ان کی جیت کے امکانات کافی تھے لیکن تحریک انصاف میں پی پی ون فائی ٹو سین سے ٹگر لے کے صرف ہدایت کیا ہے کہ وہ اینے 130 میں کم اسمبلی کا الیکشن کرے ہماری سوالے سے بات ہوئی ہے وہ اس سوالے سے بہت مایوس دکھائی دے رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ پارٹی کا جو حکم ہے میں اس کے مطابق جہاں اب اینے 130 میں ہی الیکشن لروں گا انہوں نے بتایا کہ وہ بزشتہ انتحال آباد میں نون لیڈ کے امیدوار میامر گروپ سے صرف تین سے چھتر ووٹوں سے شکست آگئے تھے اگر پارٹی مجھے یہیں پہ امیدوار دکھتی سبائی حلقے میں تو وہ ان کی جیت جہنا وہ بلکل ہنٹر پرسنٹ تھی تام اب جو پارٹی نے حکم کیا ہے لہذا اب میں انہوں نے 130 میں ہی کم اسمبلی کا انتخاب لڑوں گا لہذا صرف قوم اسمبلی کا انتخاب ہی لڑوں گا بہت شکریہ ابراہیم لکھ کی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے